یہ بڑی ہی کرشمائی دعا ہے حضرت سعید بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک ایسی آیت معلوم ہے جس کو پڑھ کر اگر کوئی آدمی جو بھی دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے فوراً قبول فرمالیں گے آمین سرکارِ عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ مبارک ہے کہ جنات کی تین قسمیں ہیں سب سے پہلی قسم جو ہوا میں اڑتی ہے دوسری قسم وہ جو سعاپ اور کتوں کی شکل میں ہوتی ہے تیسری قسم وہ جو سفر اور قیام کرتی ہے حضرت ابو بکر ابن ابی الدنیا رحمت اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ تاجدارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ معظم ہے کہ اللہ عزوجل نے تین قسم کے جنات پیدا فرمائے ایک قسم ساپ، بچو اور کیڑے مکوڑوں کی ہے دوسری قسم ہوا کے ماند یا پھر ہوا میں اڑنے والی ہے تیسری قسم وہ جو حساب کتاب میں مکلف ہے حضرت علامہ عین رحمت اللہ علیہ نے قرآن پاک اور احادیث مبارک اور آثار میں غور اور فکر کر کے جنات کی مزید قسمیں بیان فرمائی ہیں سب سے پہلی قسم غول یا افرید یہ سب سے خطرنات اور خبیص ہے کسی سے مانوس نہیں ہوتا جنگلات میں رہتا ہے عموماً مصافروں کو دکھائی دیتا ہے اور انہیں راستے سے بھٹکاتا ہے یہ مصر اور یمن میں پایا جاتا ہے اسے دیکھتے ہی انسان بے ہوش ہو جاتا ہے تیسری طرح کا جن ولہان جو سمندر کے اوپر جزیروں میں رہتا ہے اس کی شکل ایسی ہے جیسے انسان شتر مرغ پر سوار ہو جو انسان جزیروں میں جا پڑتے ہیں انہیں کھا لیتا ہے چوتھا شک یہ انسان کے آدھے قد کے برابر ہوتا ہے سفر میں ظاہر ہوتا ہے پانچوہ بعض جنات انسانوں سے مانوس ہوتے ہیں اور انہیں عائزہ نہیں پہنچاتے ہیں چھٹے قسم کے جنات بعض کواری لڑکیوں کو اٹھا لے جاتے ہیں ساتوے قسم کے جنات بعض کتے اور چھپکلی کی شکل میں ہوتے ہیں جو کئی بار آپ ہی کے گھر میں آپ ہی کے سامنے رہتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اکرام میں ہوں الامران رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یاللہ ویب سائٹ آفیشل یوٹیوب چینل حضرت سعید بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن پاک کی ایک ایسی آیت معلوم ہے جس کو پڑھ کر آدمی جو بھی دعا کرتا ہے وہ فوراً اللہ تعالیٰ قبول فرما لتا ہے ناظرین اکرام ہر نماز کے بعد یا پھر جب بھی آپ دعا مانگے تو کم سے کم اس آیت مبارکہ کو ایک مرتبہ آپ ضرور پڑھیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجت رکھیں یقیناً انشاءاللہ تعالیٰ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور تفیل میں آپ کی دعا قبول ہو جائے گی بسم اللہ حرمان الرحیم قُلِ اللَّهُمَّ بَاتِرَ السَّمَغَاتِ وَالْأَرْدِ عَلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَتِ انتا تحکم بائنا عبادی کا فی ما کانو فی ہی یختلفون اجازت دیجئے الامران رزا کو جزاک اللہ و خیر فی امان اللہ